سارا جہان پسینہ پسینہ پانی نہیں پسینے میں رہ بدبو آئے ننگے بدن ننگے پاں ننگے سر یہ سورج ہم سے نو کروڑ تیس لاکھ میل دور ہے اور ابھی تو بیر میں کتنی گرمی تھی یہ سورج سر کے اوپر آ جائے گا ایک میل کے فاطلے پر یہ سورج آ جائے گا پسینہ پسینہ اور ایسا پسینہ نکلے گا کہ جیسا مردار کی بدبو ہوتی ہے ایسے ہر آدمی کے دوسینے کی بدبو ہوتی آج کس کو عشقہ سایہ ملے گا جو اللہ کے حبیق پر غلامی میں آئے گا آج اس کو عشقہ سایہ ملے گا آج کس کو حوج و قصر پر پانی نہیں لے گا آپ نے فرمایا بتاؤں تو میں کون آئے گا سب سے پہلے میرے حوج پر اشائصہ تو روہ سنون اشائصہ تو رجو روہ میرے حوج و قصر پر سب سے پہلے میری امت کے فقیر لوگ آئیں گے غریب لوگ آئیں گے ان کو میں ہاتھ سچتا ہوں قصر کا پانی پیلہ ہوں گا ایک کنارے پر حضرت اوپر کھڑے گا ایک پر حضرت اوپر کھڑے گا ایک پر حضرت عثمان کھڑے ہوں گے ایک پر حضرت علی کھڑے ہوں گے ترمیان میں اللہ کا حبیب کھڑا ہوگا قرآن والوں کو پلایا جانا ہوگا اور سب سے پہلے امت کا فقیر آئے گا امت کے غریب آئیں گے ہر غریب نہیں جو نماز نہیں پڑتا اس پر تو اللہ کا غصہ مالدار سے بھی زیادہ ہے وہ غریب جو نماز میں پڑے اللہ اس پر زیادہ ناراض ہے پیسے والے کی نسبت اللہ کیامت کے دن اس کو کہے گا پیسے والے کو تو پیسے کا تکبر تھا اور تو کیوں ہی نماز پڑھا تھا اس میں زیادہ اللہ کا غصہ آئے گا تو آپ بھی سفارش کے بغیر حساب نہیں ہو سکتا پھر حساب شروع ہوگا پھر جنت کے دروازے پر آگئے تو آپ کے جائے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا سارے جنتی دروازے پر کھڑے گئے نبی، خوص، عبدال، قطب، ولی، صحابہ قولیاء اکرام، آئیمہ، سب کھڑے ہوئے ہیں کوئی جائے نہیں سکتا کوئی ہاں، ایک بات اللہ کرے اور جنت کے دروازے پر دو چشمیں پانی کے دو چشمیں الگ کل ایک سے کہے گا پانی بھی ہو وہ پانی بھییں گے تو سینے کا کھوڑ، غصہ، دو غصہ، حسد، لڑائی، مار، اٹھائی کا سارا جذبہ پاپ ہو جائے گا دل پاپ تو وہ پانی میدے میں جائے گا تا اس پانی کے پینے کے بعد نہ کبھی پشاب آئے گا نہ پاکھان آئے گا کھائے گا پاکان نہیں پیئے گا بشاب نہیں پھر دوسرے چشمیں سے وضو کریں اللہ دارے گا وضو کرو وضو کریں گے تو چہرہ، روشن، پاپ، شمک، دار داری نہیں ہوگی جنت میں جا کر آدم علیہ السلام کا قد ہوگا کتنا ایک سو پچیس فٹ ایک سو پچیس فٹ قد ہوگا یہ آدم علیہ السلام کا قد تھا اما اللہ کا بھی قد تھا اتنا ہی تھا اتنا ہی جنت میں قد ہوگا اور عجرت جسم پہ پارنے ہی ہوگا صرف سر کے بالمون اور یہ آنکھوں کے اوپر جو یہ اور یہ فپورٹوں کے بالمونگے اور باقی یہ خوب سورہ چاندی کی طرح چمکتا چہرہ ہوگا اور پورا جسم امرت داری نہیں ہوگی مقاحل آنکھوں میں سرما لگا ہوگا عجرت سر کے بال بھونگ رہے آلے ہوں گے اور ان کے چہروں سے ایسی روشنی نکلے گی کہ سورج کے سامنے چہرہ کر دیں تو سورج ان کے چہرے کے سامنے نظر نہیں آئے گا لیکن درابہ نہیں کھولے گا سب کھڑے ہوئے اب انگر کے سے جائیں تو کہیں گے آلو علیہ السلام سے دادا جھان دروازہ کھلوا وہ کہیں گے بیٹو میں نے نکلوائی میں کیسے کھلواؤں اب آپ جا کریں نور علیہ السلام دروازہ کھلواؤ کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا سارے نبیوں سے جناب دروازہ کھلوا سب کہیں گے ہم نہیں کھلوا سکتے سارے جنت سی آئیں گے ہمارے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا ربی اللہ یا عبیب اللہ یا آدم الانبیاء والمرسلین آپ ہمارے لئے دروازہ کھلوائیں آپ فرمائیں گے بے شک میں ہی کھلوا سکتا ہوں اور وہ نہیں کھلوا سکتا آپ سجدے میں ساکھ رکھیں اللہ پاک کی تعریف کریں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارف آنا سکت میرا حبیب سر اٹھا سل دعا ماں کیا مانتا ہے جو مانگے گا سو دے دوں گا اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا حبیب عرض کرے گا یا اللہ دروازہ کھول تیرے بندے جنرد میں جائیں تب تیرے بغیر نہیں کھل سکتا تو پہلے داخل ہوگا پھر سارے داخل ہوگا تو رہا جنرد تو روان دے گا تو جنرد سے ایک اونٹ نہیں نکلے گی یہ ایسے ہی ہوگی جیسے ہی آپ کو نظر آ رہے وہ تو خالی لفظ ہے وہ کیسی ہوگی سوال اللہ نے بتا اللہ تعالیٰ کے حبیب کے سامنے آکھے بیٹھ جائے گی آپ اس پہ تشریف رکھیں وہ کھڑی ہوگی اس کی رسی نکیل مہار رسی نیچے لٹک جائے گی ہر صحابی ہر ایمان والے کا شوق ہوگا یہ رسی میرے ہاتھ میں ہو اور میں ساتھ جاؤں اللہ تعالیٰ کہ لانوگا بلال حقشی کو رسی پکڑوں ہر دلال سب سے آگے نکل جائیں لے بھئی وہاں سید ہونا نہیں چلتا قرآشی ہونا نہیں چلتا قرآن ہونا پنجابی ہونا سندھی ہونا نہیں چلتا وہاں محمد مصطقی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر چلتی ہے یہ بلال تھا جو مکہ کی گلیوں میں کسیٹ آ جاتا تھا آہد آہد ایک ہے اللہ اور کوئی نہیں وہ پھر مارتے وہ کہتے ایک ہے اللہ اور کوئی نہیں وہ پتھر اوپر رکھتے کہتے اور مارو ایک ہے اللہ اور کوئی نہیں آج اللہ نے اس کی قیمت لگائے چل بلال تو میرے حبیب کے ساتھ جنت ہوں آپ جنت کے دروازے پر آئیں درستک دیں گے اندر سے جنت کا بڑا فرشتہ بولے گا کون آپ فرمائیں گے محمد الرسول اللہ کہہ گیا رسول اللہ ہم تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ کے اللہ کا فرمان تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہ کھولو آپ کے انتظار میں ہیں آپ آئیں تو ہم دروازہ کھولیں پھر وہ دروازہ کھولے گا آپ اندر جائیں گے اللہ نے فرمایا میرے ساتھ پھر میری امت کے غریب لوگ پہلے گا ماندار پیچھے رہ جائیں گے کیا عجیب اللہ کا نظام دنیا میں بڑے لوگوں کو سلام ہو رہے ہیں غریبوں کو پوچھتا ہی ہوئی نہیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ غریبوں کو آگے کر دے گا پیسے پانوں کو پیچھے کر دے گا